سلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں ہم تمام پاکستانی پچھلے سولہ اٹھارہ مہینوں سے اس جدوجہد میں تھے کہ کب ہم اپنے ووٹ کی پاور کو استعمال کر سکیں تو آٹھ فروری دوہزار چوبیس الیکشن ڈے ہے جب ہم اپنے اس ووٹ کو کاسٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی اس پاور کو استعمال کر سکتے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستانی خواتین بزرگوں بچوں سے جو پچھلے اٹھارہ مہینے سے یہ سٹرگل کر رہے ہیں اور انتق محنت کر رہے ہیں اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کے لیے تو لہٰذا میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی کانسیسٹنسیز میں ذرا نکلیں اور پتہ کریں کہ کون وہ رائٹ کینڈیڈیٹ ہے جو آپ کے ووٹ کا صحیح میں خبتار ہے جو آپ کے ووٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرے گا جو آپ کے پاکستان کو خوشحالی کی راہ پہ لائے گا تو لہٰذا آپ لوگوں کی یہ تھوڑی سی ذمہ داری ہے کہ ان دس بارہ دن کے اندر اپنی کانسیسٹنسیز میں نکلتے ہوئے صرف اپنے کانڈیڈیٹ کے بارے میں جو بھی اس کا وہ سنبل ہے اس کو پتہ کیجئے کہ اس کا کیا نشان ہے اور الیکشن والے دن صبح آٹھ بجے آپ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی آپ کے پاس الیکشن کا جو کانڈیڈیٹ کا نشان ہے اس پر آپ اپنا ووڈ کاسٹ کریں اپنے فیزیکل سٹرنٹ شو کریں اور اپنے ووڈ کو چوری ہونے سے بچائیے یہی میں پاکستانیوں کی طرف سے تمام پاکستانیوں کی طرف سے اپنے پیارے پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے ووڈ کی سٹرنٹ کو سمجھیں اپنے ووڈ کی طاقت کو سمجھیں یہ توپ کے گولے سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور اسی طاقت کو ہم استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی لڑائی کے ہم اس ووڈ کی طاقت سے ہی اڈیالہ جیل کی دیواروں کو گرا سکتے ہیں اور پاکستان کو پھر ایک خوبصورت ایک خوشحال پاکستان کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں اپنے سلوگن ایا کنابدو و ایا کنستین کو استعمال کرتے ہوئے ہم پھر سے پندرہ مارڈ دوہزار چوبیس کو اسلامی فوبیا کا ایک شایہ نشان دن سیلیبریٹ کر سکتے ہیں تو میری بھی تمام پاکستانیوں سے یہ ریکوسٹ ہے کہ اپنے اس ووڈ کی پاور کو سمجھیں اس کو جانے اور اپنے ووڈ کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اپنے ووڈ کا صحیح استعمال کریں یہی ایک میرا چھوٹا سا پیغام تھا اس کو شیئر کریں دوسرے کے ساتھ اور اپنے ووڈ کی طاقت اور اہمیت کو سمجھیں اور ہم یہ پہلے ہی جانتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ شعور دینے والا آج اس بات کا منتظر ہے کہ ہم پاکستانی اپنے ووڈ کو کس انداز میں استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے اس طاقت کو ہم دیکھتے ہیں تو چلیئے پھر آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اپنی اپنی کانسٹنسیز میں جا کر اپنے رائٹ کینڈیڈیٹ کو ووڈ کیجئے اور پاکستان کو پھر سے ایک خوبصورت پاکستان ایک خوشحار پاکستان اور ایک بہتر پاکستان بنانے میں ہم سب پاکستانی ایک دوسرے کا ساتھ دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک بہتر ایک خوشحار پاکستان میں تو مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات